کم بیک ہو تو لارڈ بابی جیسا اب یہ بات بھارت والے نہیں کر رہے یہ تو پاکستان والے بھی کہہ رہے ہیں سرد پار سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں اب آپ کہیں گے میں کہاں سرد پار پہنچ گیا چلیے آپ کو سرد پار کی یہ آوازیں سناتے ہیں لارڈ بابی پر پاکستان کیا بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یاد رکھے گا میرا نام ہے مری شرما آپ دیکھ رہے ہیں جنگرمن ری ایکس اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ترنس سے سبسکرائب کر ڈالیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز لگاتار مل سکیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پہلا سوال تو یہ کہ پاکستان میں تو فلم ریلیز ہی نہیں ہو رہی ہے بھارتی فلموں پر بہن لگا ہوا ہے تو پھر پاکستان کے اندر یہ کیسی چرچہ چل رہی ہے دراصل ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس فلم تو پہنچی گئی ہے اب اوفیشل پہنچے یا انافیشل پہنچے لیکن پاکستان میں اینیمل نے کہہ ڈھا رہا ہے اور جو جو ریاکشن آ رہا ہے پورے اینیمل فلم پر اس کے لئے میں اراغ اپیسوڈ بناوں گا لیکن یہ سپیسیفک اپیسوڈ ہے بھاو بی دیول پر کیسے بھاو بی دیول نے تہلکہ مچا دیا پاکستان میں چھوٹے سے رول سے چھوٹے سے رول سے اور لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں چلیے آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے ان صاحب کو سنیے بہت اچھی مووی ہے ایکشن ہمیں کافی دیکھنے کو ملے رہا ہے بھو بی دیول کی جو ایک ایکٹنگ ہے وہ تو بہت کمال کی ایکٹنگ ہے اس کی ملکہ انہیں اچھا اپنا رول ادا کیا ایک بھو بی دیول کے اگر ہم بات کریں تو میں تو کہتی ہوں سمجھ ہی نہیں آرہا انہوں نے اس مووی میں کر کیا دیا ہاں جی بلکل ایسی ہے ان کا جو ایک ایکشن تھا نا وہ جو دور اوپن کرتے ہیں وہ سٹائل مارتے ہیں اس پہ ریلز بن بن کے لوگوں نے پاگل کر دیا انسٹاگرام پہ ہر دوسری ریل وہ ہی آ رہی ہے ان کے جو ایکٹنگ تھی نا انہیں نے ویلن کا رول ادا کیا امیزنگ تھا امیزنگ تو یہ ابرار حق نے پاکستانیوں پر بھی جادو کر دیا اب جو صاحب بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں پاکستان میں اتنی ریل بن رہی ہیں اتنی ریل بن رہی ہیں اس خاص کر اس سین پر جو انگلیوں سے دروازہ کھول کے اشارہ کرتے ہیں وہ تو بھارت میں بھی تہلکہ مچ آتا ہم سب جانتے ہیں کیا زبردست تہلکہ مچ آتا اور اس کے بعد پاکستان میں بھی ویسے ہی تہلکہ مچ رہا ہے پاکستان میں یہ ہے کہ سب نے ابھی فلم نہیں دیکھی ہے کچھ لوگوں نے ٹریلر دیکھا ہے تو کچھ کے فون پر فلم پہنچ چکی ہے تو پاکستان کے اندر اوفیشلی فلم لیز نہیں ہو رہی ہے بھارت کی لیکن انافیشلی تو وہاں دیکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جب لوگ دیکھ کے نکل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو میں کومنٹس پڑھ رہا ہوں تین تین چار چار بار لوگ فلم دیکھ چکے ہیں اور جو تاریف کر رہے ہیں فلم کی جو تاریف کر رہے ہیں مطلب مجھے تو کئی بار لگ رہا ہے بھارت سیاہ تاریف تو پاکستان میں ہو رہی ہے سنجیو پاکستان میں ریلیز ہوئی تھی اس نے بڑا اچھا کم آئے تھا اب ایسی میں اگر اینیمل ہوتی تو وہاں تو کہہڈ آ دیتی چلے اگلے ریاکشن دیکھتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اینیمل مووی پرسنلی میں نے خود دیکھے جیسے ریلیز ہوئی تھی اس کے ٹریلر دیکھ کر لگ رہا تھا یہ بہت ایک بڑی میسیو مووی ہے کیونکہ رنویر کپور کو بہت عرصے بعد اس کریکٹر میں دیکھنا اس کے اوپر جو بابی دیول کا کریکٹر تھا کیونکہ بابی دیول نے کافی زمانے سے کوئی مووی نہیں کی تھی لیکن اس کو دیکھنا اس کریکٹر کے اندر دے نا وہ ایک گوس بمس نہیں آتے سنا آپ نے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں بابی دیول کا کردار دیکھ کر رنویر کپور کی بھی جم کر تاریف ہو رہی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بابی دیول کی تاریف ہو رہی ہے دراصل پوری فلم کی تاریف ہو رہی ہے رنویر کپور کی جم کے تاریف ہو رہی ہے ان کے کریکٹر کے شیٹس کی تاریف ہو رہی ہے اور وہ تو ہم اپنے چینل پہ لگاتار آپ کو بتائی رہے ہیں کے رنڈیر کپور کو گزب ٹکر دیا اور خاص کر تب جب جو ٹائم بہت کم تھا اتنے کم ٹائم میں جو کردار نبھایا ہے اور خاص کر میوٹ جو باوی دیول ہیں ان کے کردار نے ایسی جان ڈال دیے کہ بس پوچھیں مت جو قصہ فلم سے جوڑا ہوا وہ یہ ہے کہ جس سمائے یہ رول کر رہے تھے باوی دیول اور جب رول ختم ہوا تو اتنی تالیاں بجی کہ باوی دیول خود احران ہو گئے کہ ہو کیا گیا مطلب یہ سب کیا فرقی لے رہے ہیں تو پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں اتنا شاندار شوٹ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ گزہ مطلب وہ جو تعریفوں کے پلت ہیں وہ وہیں سے بندنے شروع ہو گئے تھے اور وہ اب یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اب لیجئے ان کو سنیے اثر دیکھیں کمال یار ابھی تک میں مووی سے باہر نکل پا رہا یار وہ ایسی مووی ہے ایک کیپچر مووی ہے ہاتھ اب تک سیدھے نہیں ہو رہے ہیں یہ دلچسپ ہے یہ دلچسپ ہے ایموشنل ایمپیکٹ تو ڈالتی ہے فلم اور خاص کر ہم لگاتار ویڈیوز بنا رہے ہیں انیمل فلم پر وہ جو اس کا ایموشنل پوائنٹ ہے وہ اب دکت یہ ہے انٹرسنگ پارٹ یہ ہے بھارت اور پاکستان کی سوچ کئی حدوں تک بہت تحت تک ملتی ہے آپ چاہے سنسکرٹی کی بات کریں دھرم برشا کالا گوگا لیکن مانسک طور پر سب لگ بگ لگ بگ ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں ایک ہی طرح کی پریوار ہے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کلچرلی فلم وہاں پر ایک دم فٹ ہو رہی ہے تو اسی لیے یہ تاریفوں کا جو پل بندے ہوئے ہیں یہ گزب بندے ہوئے ہیں اور اب ان کو سنیے ایک اور صاحب ہیں ان کو سنتے ہیں یہاں ڈائلوگ اس کا وہ اینڈ والا پسند آیا جب وہ بابی دیول اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ادر سے بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ گھونگا ہے وہ کہتا ہے یہ بہرہ ہے جب آمد میں ائرپورڈ پر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا بھائی گھونگا ہے ہمارا بھائی بہرہ اس کو بھی زنائی نہیں دیتا تو وہ ملے کا ڈائلوگ تھا یہ ہی تو ہم کہہ رہے تھے کم بیک ہو تو بابی دیول جو ایسا اور لڑ بابی ایسے نہیں کہا جاتا ہے ایسے نہیں ہم لہاتر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ جو سٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے نکھارتا ہے ہیرہ بنا دیا ہیرہ اور وہ اس فلم میں نظر آیا بابی دیول کیا جم کے نکلے ہیں اور کیا ان کا ایمپیکٹ ہوا ہے پوری فلم پر اور کہیں نہ کہیں سب لوگوں کی یہی ڈیمانڈ کہ اور بڑا ہوتا رول تو اور مزہ آتا تو امید کرتے ہیں انیمل پارک کی اب سندیپ ریڈی ونگا صاحب کے ہاتھ میں سب کہانی ہے امید کرتے ہیں کچھ چمتکار کریں اور کچھ بیک اسٹوری لائیں یا فیچر اسٹوری لائیں کیسے بھی کر کے یہ کردار اور نکھار کے لائیں ابراہ رہت کا جو نو نے کریکٹر بنا دیا ہے واقعی تعریف کے لائق ہے پاکستان اور کیا کہہ رہا پوری فلم پر یہ میں اگلے اپیسوڈ میں لے کے آوں گا شاید کل لے کے آتا ہے اور وہ بڑا مجھے دار ہے بہت مہدار کومنٹس آ رہے ہیں سن کے آپ کو مزا آئے گا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو کل بھی یہ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اس طرح کے ویڈیو مل سکیں نمسکر